بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کریں میں نے چکن لے لیا ہے اور تین سلائس میں نے تین سے چار سلائس میں نے لے لیے دو اس میں رکھیے میں نے سب بس مرچ اگر آپ نے ڈالنی ہے تو ٹھیک ہے لیکن میں اس لیے ڈالتی ہوں کہ اس سے نا فلیور بہت زیادہ اچھا آتا ہے جی تو ہم سلائس کے ٹکڑے کر لیں گے کیونکہ ہم نے اس کو چاپر میں چاپ کرنا ہے میرے پاس یہ چھوٹا ہے کسی کے پاس بڑا ہوتا ہے کسی کے پاس چھوٹا ہوتا ہے تو میرے پاس یہ چھوٹا ہے تو ون بے ون کر کے دو تین راؤنڈ میں میں اس کو چاپ کر لوں گی ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم کیا کریں گے جو انگریڈنٹ ہے ہم اس میں ڈال دیں گے نمہ کے سرخ مرچ ہے اور کالی مرچ کٹی ہوئی ہم اس میں ڈالیں گے تو یہ سرخ مرچ آپ کو کشمیری مرچ مل جائے تو وہ زیادہ اچھی ہے کیونکہ اس کا کلر ہوتا ہے تو اس سے آپ کے جو یہ بنیں گے نا پاپسکل بہت اچھے بنیں گے کلر فل بنیں گے جی تو تقریب ون ٹی سپون کے قریب میں نے ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے اس میں اور سویا سوس ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون کے قریب کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے نمک میرچ سب آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ میں نے جتنی ریسپی ہے اس کی ریکوارمنٹ آپ کو بتائیے جی تو ساری چیزوں کو ہم چاپ کر لیں گے اور یہ ایک بیٹر سا دو سا بن جائے گا اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے تقریب 30 منٹ کے لیے اتنی دیر میں آپ اپنا پلیٹر سجا لیں گے اس حلات کے پتوں سے تیل لگائیں گے ہاتھوں پر اور تھوڑے تھوڑے پیڑے لے کر حساب سے اندازے کے مطابق ہم اس طرح بنا لیں گے اس طرح وہ انڈے والا نہیں ہوتا انڈے والا کباب ہوتا ہے اوبل شیپ کا اس طرح بنا لیں گے پھر جی ہم اس کو تیل لگا ہوں گا ہاتھوں پر تو صحیح ہے اس کی اوپر شائننگ بھی آئے گی سمودنس بھی آئ ہے کیونکہ اس کے اندر چکن ہے اور اس وجہ سے نا یہ چپکے گا اور جی پھر ہم لے لیں گے سٹک سٹک لے کے اس کے اندر انسرٹ کریں گے اس کے اندر ڈالیں گے نیچے سے نا اس کو ایسے ڈالیں گے اور ایسے اوپر اوپر آنگوٹے سے دباتے جائیں گے تو یہ جو سٹک کے نا اوپر جاتی جائے گی اچھا ایک اور طریقہ یہ بتاؤں کہ اگر آپ کاؤنٹر ٹاپ پر اس کو رکھ کے نا دبا کے بنائیں تو اتنی اچھی بنے گی وہ ویڈیو کا کلپ میں آپ سے شیئر نہیں کر چکی اس طرح تو موٹی موٹی بن رہی ہے نا کاؤنٹر ٹاپ پر رکھ کے یا بیلن چکلی پر رکھ کے نا بیلن کی چکلی جوتی ہے اس کے اوپر رکھ کے نا آپ اوپر سے دبائیں گے اور اتنا اچھا بنے گا سمودھ بھی بنے گا اور بلکل پرفیکٹ شیپ میں بنے گا یہ دیکھیں سارے میں نے کاؤنٹر ٹاپ پر رکھ کے بنائیں تو کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں جی تو تین میں نے بنا لی ہیں پھر واقعی بھی ساتھ ساتھ بناتی جاؤں گے بریڈ کرم میں نے بنا لی ہیں فریش بریڈ کے فریش بریڈ کے میں ہمیشہ بناتی ہوں یہ جب آئل میں جاتے ہیں آپ کے آئل کو اتنا گندہ نہیں کرتے خراب نہیں کرتے آپ کے آئل کو جو آلریڈی کرمز بنے میں ہوتے ہیں نا کرسپی بنے میں ہوتے ہیں وہ جب دوبارہ جا کے ہوتے ہیں نا آئل میں فری ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ آئل کو کالا بھی کر دیتے ہیں اور خراب بھی کر دیتے ہیں جی تو ایسے دبا کے ہم چپکا لیں گے اگر آپ انڈے کی کوٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس پر تو انڈا برش کر کے پھر آپ بریڈ کرم چپ کھائیں تو وہ بھی بہت زیادہ اچھا لئے گا تھوڑا اس کا فلیور اور زیادہ ہو جائے گا لیکن میں نے انڈا اس لی نہیں لگایا میں نے کہا پہلے ہی انڈے مہنگیں در تو تین سو اسی اس طرح چل رہا ہے انڈا بھی اور اللہ ہی معاف کرے اللہ ہی رحم کرے ہم لوگوں کے حال پر تو رمضان مبارک ہے بس وہ کہتے ہیں نا رمضان میں ہوتا ہونا یہ چاہیے کہ ساری چیزیں سستی ہو جانے چاہیے لیکن یہاں پر ساری چیزیں ایسی مہنگی ہو جاتی ہیں بس رمضان کا نام یا عید کا نام شروع ہوتا ہے اور بس چیزوں کے ریٹ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے ہمارے ملک پر رحم فرمائے جی تو پاپسکلز میں نے تین منٹ سے چار منٹ کے قریب ایک سائٹ سے ان کو میڈیم آنچ پر کر لیا تھا فرائے اب ہم ان کی سائٹ آپ سائٹ ڈاؤن کر دیں گے پلٹ دیں گے ان کو تو تین سے چار منٹ ہم اس سائٹ سے پکائیں گے یا جب تک آپ کو ریکوائیڈ جو کلر ہے نا وہ حاصل ہو جائے وہ آ جائے تب تک آپ اس کو فرائے کر لیں بہت زیادہ ڈیپ فرائے ہم نے نہیں کرنا ہے شیلو فرائے کرنا ہے شیلو فرائے سے مراد یہ ہوتی ہے نا نہ بہت زیادہ آئل ہوتا ہے نہ بہت زیادہ ڈوباو آئل ہوتا ہے نا بہت زیادہ کام آئل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جس طرح آئل نظر آ رہا ہے نا پین میں میرے اس طرح یہاں آئل ڈال کے ون بائی ون سارے پاپسکل ہم کر لیں گے فرائے جی تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنے اچھے پاپسکلز تیار ہوں ہیں میں نے ان کو ایک اور طرح ہی پریزنٹ کیا تھا ایک اور ٹری میں رکھ کے پلیٹر میں رکھ کے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں ابھی تو امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دے گا اور میں بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ